اپوزیشن کو این ارو نہیں ملے گا ان کا احتساب ہوگا وزیر مواصلات مراد سعید کی قومی اسیملی میں گھن گرج کہا زرداری کے جی آئی ٹی کیس کو استثناء نہیں دیں گے یہ پارلیمنٹ کو شریف خاندان اور ہواریوں کے کرپشن کا دفاع کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں انہیں این ارو مل جائے چاہے ملک گری لسٹ میں چلا جائے اپوزیشن میں بات سننے کی ہمت نہیں ترامیم پیش کرنے والے سارے کے سارے نیب زدہ ہیں میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حقائق یہ ہے کہ میرا ملک پاکستان ان کی وجہ سے گری لسٹ میں چلا گیا لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تب قانون سازی ہونے دیں گے اگر ہمیں این ارو پلس مل جائے سپیکر صاحب نہیں ملے گا نہیں ملے گا سپیکر صاحب ترامیم پیش کرنے والے سارے کے سارے خود نیب زدہ اور جناب سپیکر ترمیم کیا لے کے آتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے قانون سازی سب ہونے دیں گے کہ اگر آپ یہ ترامیم لے کے آئے کہ ننانمے کروڑ ننانمے لاکھ ننانمے ہزار نو سو ننانمے کی چوری کو آپ معاف کر دیں سپیکر صاحب شرم آنی چاہیے ان کو دوسرا دوسرا قانون لے کے آئے کہ آپ یہ ترمیم شامل کر دیں یہ جو ٹی ٹی کا سکینڈل چل رہا ہے اس وقت شہباز شریف کا کہ انہوں نے ملی لانڈرنگ کی پاکستان سے پیسہ پائر لے کے گئے اپنے مشتاق چینی والا منصور پاپڑ والا اپنے گروہ اپنے بیگمات کو وہ پیسے عدا کیے کہ اگر اس کو معاف کیا جائے نہیں معاف کریں گے سپیکر صاحب نہیں معاف کریں گے تیسرا قانون لے کے آئے کہ آپ اس کو بھی شامل کر دیں کہ جیوزرداری کا جی ایڈی کیس چل رہا ہے سپیکر صاحب وہ جی ایڈی کیس جو ان کا فیکے کا کیس چل رہا ہے ان کو اگر اس میں سے استثناء مل جائے پیکر صاحب نہیں دیں گے این ارو پلاس نہیں ملے گا انشاءاللہ احتساب ہوگا